بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خارجی ابن ملجم نے انیس رمضان کو کوفہ کی مسجد میں دوران نماز فجر زہر آلود خنجر سے وار کیا تھا آپ رضی اللہ عنہ زخم و کتاب نالاتے ہوئے دو روز بعد یعنی اکیس رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش کر گئے تھے آپ کا نام علی لقب حیدرو مرتضی تھا کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ کا نصب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے بچپن سے نہ صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں آپ نے پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بلکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنے دماد کا شرف بھی اطا کیا صحابہ کرام میں جو لوگ عالی درجے کے فسیح و بلیغ و عالی درجے کے خطیب و شجاعت و بہدری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمائی تھا پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اندازے کے مطابق مولود کعبہ کی شان میں ایک ہزار احادیث بیان کی ہیں تو پہلے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو یہ جو حدیث ہم آپ کے ساتھ شرک کریں اسے حضرت علی کی شان ان کا مرتبہ اور دین اسلام میں جس طرح سے انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ مکمل طور پر بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یعنی فیصل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں فستو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہ الفاظ ہے اس بہادر شخص کے جسے روزے کی حالت میں مسجد کوفہ میں دوران نماغ شہید کیا گیا حضرت علی ابن طالب کی حالات زندگی پر ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج ہمیں جوائنٹ کیا ہے اسلامیک سکولر مولانا تقی مہدوی صاحب مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا آج کا دن یوم شہادت علی المرتضی ہے اور جو حدیث ہم نے شیئر کی ہے میں چاہوں گا کہ ہم اسی سے آغاز کریں اور کیا لازم و ملزوم کا استعارہ ہے کہ علی حق ہے اور حق علی ہے کیا خوبصورت بات ہے میں چاہتا ہوں یہی سے گفتگو کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا تعرف آپ نے پیش کیا ہے اور اسی تعرف کے اندر کچھ باتیں آئی تھی وہ ہمارے بھی دل کو لگی ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے تو ان کے چلے جانے کے بعد اور وسال فرمانے کے بعد جناب فضل ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کسی تھی پیغمبر اکرم کی بیٹے ہیں حضرت قاسم ہیں حضرت عبداللہ ہیں حضرت ابراہیم ہیں جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھی لیکن فضل ابن عباس سے کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت علی ابن عبی طریقہ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ممکن ہے وہ تو بیٹے نہیں ہوتے کہا یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں کسی بھی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنے نبی کو علی سے محبت ہے اور جتنے بھی دنیا میں بچے اور اولاد ہیں کوئی اپنے ماں باپ کو اتنا فرما بردار نہیں ہوتا جتنے علی نبی کے فرما بردار تھے تو نبی کی فرما برداری کے ویاسے اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویاسے پیغمبر اکرم نے فرمایا جہاں علی تمہیں دکھائی دیں گے وہیں پر حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہیں پر تمہیں علی دکھائی دیں گے اور اسی طریقے سے جناب امار ایاسر سے فرمایا تھا اے امار ایاسر اگر دنیا کے سارے انسان ایک راستے کی طرف جا رہے ہوں لیکن علی کے راستے کسی اور جانب ہو تو تم دنیا کو چھوڑ دینا علی کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور اسی وجہ سے حضرت امار ایاسر بھی آپ کسی بھی جنگ کو اٹھا لیجئے جنگ سفین ہو جنگ نہروان ہو جنگ جمل ہو ہر میدان میں حضرت علی مرتضی کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں اچھا یہ حدیث کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ بھی آگے ہے اور یہ بھی بزرگان عالم اسلام کی کتاب کے در موجود ہے کہ آگے نبی اکنم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی جہاں جاتے ہیں حق وہاں جاتا ہے یعنی انسان حق کے پیچھے آتا ہے حق وہ ہے جو علی مرتضی کے پیچھے آتا ہے اسی لئے تمام عالم اسلام کا نظریہ ہے اور بالاتفاق بات یہ ہے کہ جس بھی ان جنگ کے اندر علی مرتضی موجود تھے ہمیشہ حق علی کے ساتھ رہا چاہے وہ جنگ بدر اہد خیبر خندق ہو یا چاہے وہ جنگ سفین جنگ جمل جنگ نہروان ہو حق ہمیشہ حضرت علی مرتضی کے ساتھ رہا ہے اور آپ نے ممبر پر آنے کے بعد بھی ویان فرمایا تھا کہ آج حق اپنے اصلی مقام کی طرف آگیا کتنی ہی مرتبہ خولفہ راشدین نے بھی رجوع فرمایا ہے حضرت علی مرتضی کی طرف اور آپ نے یہ شیر بھی کیا جملہ خلیفہ ثانی کا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر بھی حلاق ہو جاتا کتنے مقامات پر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اور مدد کی ہے ایک چھوٹے سے واقعے میں ذکر کرو اگر آپ کے بعد آمنے بھی جائش ہے ایک خاتون تھی آئی حضرت پہلے خلیفہ ثانی کے پاس آئیں اور انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد وہ خاتون آئی شکایت کرنے کے لیے حضرت علی مرتضی کے پاس کہا کہ یہ میرا بچہ ہے لیکن یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے آپ فیصلہ فرما دی کہ یہ کس کا بچہ ہے حضرت علی مرتضی نے پہلے دونوں سے گفتگو فرمایا اور مقالمہ ہوا اور محسوس کیا کہ دونوں مصر ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے حضرت علی مرتضی نے کہا کہ اگر تم دونوں یہی کہتے ہو کہ تمہارا بچہ ہے یہ مرتضیٰ کی ظلفقار تو مشہور تھی اس لئے حکم دیا کہ قمبر تلوار نکالو ان دونوں کو آدھا حصہ آدھا حصہ کر کے دے دو تو جو اسلیم آتی ہو کہا کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے آپ اسی کو دے دی کہا بس یہ تیرا ہی بچہ ہے کیونکہ اگر تیرا بچہ نہ ہوتا تو تیرا دل اتنا زیادہ نہ پسیشتا اس بچے کے لیے یہ تو چاہتی ہے کہ چاہیے بچہ کسی اور کے ہاتھوں میں رہے لیکن کم از کم زندہ تو رہے اس حکمت آمیس طریقے سے حضرت ایلیہ مرتضیٰ فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور بھی بے شمار واقعات ہیں ایک واقعی کا نریب بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو تجارت پر گئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو جب لوٹ کر آئے تو اس کے دوست تو آئے ہیں لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا جو اہل و ایال تھے انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے بابا جو ہے وہ نہیں آئے اور احتمال یہ ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے ایک احتمال پائے جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حادثاتی موت مر گئے ہیں اب حضرت ایلیہ مرتضیٰ نے ان سبھی کو مسجد کوفہ کے ایک ایک ستون سے باندیا اور ایک ایک کے پاس جا کر سوال کیا کہ بتاؤ کیا ہوا تو اس واقعی کے اندر کیسے اس کی موت ہوئی ہے اس نے ایک واقعی کو بیان کیا پھر دوسرے کے پاس گئے اس نے کچھ واقعی کو بیان کیا تیسرے کے پاس گئے جب تیسرے کے پاس پہنچے تو مفہوم واقعی آپ کی خیم بیان کر رہا ہوں کہ جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میرے موانا نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا اللہ اکبر اچھا لوگ یہ سمجھے کہ کچھ اس نے خاص بات بتا دی ہے جس کے بعد حضرت ایلیہ مرتضیٰ کو معلوم ہو گیا ہے چوتھے کے پاس آئے تو اس نے کچھ اور راز کھلنا شروع کی پانچے کے پاس آئے اس سے اور باتیں بیان کرنا شروع کی اور چھٹے نے پوری کی پوری سٹوری بتا دی کہ کس نے کیا کام کیا تھا اور کیسے ہم نے اس کو قتل کیا ہے تو حضرت ایلیہ مرتضیٰ نے اس انداز سے حقیقت کو لوگ کے سامنے آشکار کیا اور بتا دیا کہ جو بچہ شکایت لے کر آیا بلکہ صحیح شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے اور ان سبی کو قصاص کیا گیا اور ان سبی سے حدود جاری کی گئی اور بچے کو اس کا حق دلایا گیا تو یہ آپ کی حکیمانہ فیصلے تھے جو پیغمبر اگر نے فرمایا تھا کہ جہاں پر علی موجود ہوں گے ہمیشہ حق کا فیصلہ کریں گے اور ایک اور مقام پر اشاہ فرمایا تھا کہ انا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے کہیں پر فرمایا تھا کہ انا مدینہ الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے اور یہ بھی مشہور جملہ ہے اور مجھے کہنا ہے کہ اندر فخر محسوس ہوتا ہے کہ تمام ہی صحابہ تمام ہی خولفہ تمام ہی مسلمانوں کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ اقزان علی ہم میں سب سے بڑے قاضی علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہوتے تھے ہر مقام پر ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے اس انٹرو کے در بیان کی تھی میں اس میں اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حضرتِ علیہ مرتضی کی شان میں ہزار احادیث نہیں بلکہ ایک شخص آئے حضرتِ عبداللہ بن عباس کے پاس اور کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی ابن عبی طالب کی شان میں تین ہزار احادیث میرے پاس موجود ہیں تو عبداللہ بن عباس کا جواب سنیے گا کہنے لگے کہ صرف تین ہزار میں نبی کے ساتھ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ حضرتِ علی کے شان میں میرے نبی نے تیس ہزار سے زیادہ فضال گئے جو کسی اور کے بارے میں نہیں آئے اور ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ جو حاکمِ نشاپوری نے اپنے کتاب المصرق علیہ صحیح ان کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن عباسیہ فرماتے ہیں علیہ مرتضی کو چار ایسی فضیلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں وہ کونسی فضیلتیں اور چاروں فضیلت کے پوری ہسٹری بیان ہوئی آتی ہے میرے مولا کی نبی اکرم کے ساتھ کیا محبت کہا ہوا اول عربی وعجمی صلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلے عربی اور پہلے عجمی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑی تھی کوئی اور موجود رہی تھا صرف حضرتِ عالیہ مرتضیٰ تھے اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ سات سال تک صرف حضرتِ عالیہ مرتضیٰ تھے جو پیغم برقم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور اگر خواتین میں تھی تو حضرتِ خطیر طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جملہ شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قَانَ لَوَاهُ مَعُ فِي قُلِّ زَحْفٍ اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی جب علم دیا جاتا تھا تو حیدرِ قرار، شاہِ مردہ شیرِ یزدہ، قوتِ پروندگا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا اور تیسری فضلت بیان کی وَهُوَ الَّذِي سَبَرَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ اور جنگِ اہد کے میدان میں جنگ بڑی سخت تھی سب چلے گئے تھے اگر کوئی اس میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہا تو وہ علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آخری جملہ شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي غَسَّ لَهُ وَأَدْخَ لَهُ فِي قَبْرِهِ اور حضرتِ علی مرتضیٰ وہ تھے جنہوں نے رسولِ اکرم کو غسل دیا ہے کفن پینایا ہے اور سپردِ لہت کیا ہے وہ یا نبی اکرم کے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ کی آنکھیں کھلی تھی اور علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں نبی اکرم کی آنکھیں بندی کیا خوبصورت بات ہے یہ محبت تھی حضرتِ علی مرتضیٰ اور پیغمدر اکرم کہ پیدائش ہو رہی ہے اللہ کا گھر ہے اور شہادت ہو رہی ہے اللہ کا گھر ہے اور اس کے بیچ ساری زندگی ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہے آپ نے اتنی صفات بیان کی ہم عدل و انصاف پہ بھی ضرور بات کریں گے لیکن جیسے کہ آپ نے جنگ کی بات کی ایک غزوہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے اور اگر اس کی منظر نگاری کی جائے تو کیا ہی خوبصورت وہ منظر ہے وہ جو شجاعت اور دلیری کی بات ہوتی ہے اس کو بیان کرنا جو ہے انسان خود رونگٹے اس کے کھڑو جاتے ہیں اس وقت کا کفار کا جو لشکر تھا اس کا سب سے مضبوط آدمی تھا کہا یہ جاتا تھا کہ وہ سو آدمیوں کے برابر کی تلوار چلاتا تھا حضرت علی کی عمر اس وقت چھبے سال تھی اس کی اسی سے نوے سال تھی لیکن اس نے آکے جب للکارہ ہے سامنے مسلمانوں کے قافلے سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا سوائے کس کے حضرت علیہ مرتبہ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے رسول نے بٹھا دیا دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے رسول نے بٹھا دیا تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو پھر رسول نے اجازت دی کے جاؤ اس کے بعد بھی انہوں نے حضرت علی نے تین شرائط دی پہلی کہ قبول کر لو اسلام منا کر دیا دوسرا چلے جاؤ اور پھر تیسرا میرے ہاتھوں شہید ہو جاؤ پھر وہ جس کو کہتے ہیں کہ علی کے ہاتھوں مارا اٹھتا نہیں ہے وہ شخص کے جو سو آدمیوں کے برابر تلوار چلاتا ہو شجاعت اتنی کہ ایک ہی وار میں علی کا مارا اٹھ نہیں سکتا میں چاہوں گا کہ یہ دلیری اور شجاعت ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو دیکھیں حضرت ابن ابن حدید موتزلی اہل سنت عالم دین ہے اور یہ خوبصورت بات ہوتی تھی اور آج بھی انشاءاللہ یہ اتفاق اتحاد کی فضا دوبارہ سے پروردگار قائم و دائم فرمائیں انہوں نے شرح نحج البلاغہ میں لکھا ہے نحج البلاغہ شیع عالم دین کی کتاب ہے سید رضی نے وہ کتاب لکھی لیکن اس کے اوپر شرح لکھی اہل سنت عالم دین یہی تو اسلام یہی محبت چاہیے ابن ابن حدید موتزلی کہتے ہیں کہ علی مرتضی کے شجاعت روز روشن کی طرح واضح ہے میں کیا بیان کرو سورج کی صفات کو کہتے ہیں علی مرتضی کے شجاعت کے لئے اتنا کافی ہوتا تھا کہ علی مرتضی کے مقابلے پر کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا یہ تو شجاعت کسی کے لئے تھی ہی نہیں اگر کوئی علی مرتضی کے ہاتھوں مارا جاتا تھا تو اس کے وارثین فقر کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مارا گیا ہے تو علی کے ہاتھوں مارا گیا کوئی چھوٹے موڑے شجاعت کے ہاتھوں نہیں مارا گیا ہے حضرت علی مرتضی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو اتنی شجاعت زیادہ تھی کہ لوگ فقر کرتے تھے کہ آئیں تو ان کے ہاتھوں اگر مارے جائے تو ہمارے خاندان کے لئے بھی کوئی فقر ہو جائے تو اگر ہم جنگ بدر کی بات کریں تو دیکھیں سارے مسلمان شریک ہیں لیکن تاریخ کی بات یہ ہے کہ ستر کافلوں کو واصل جہنم کیا ہے سارے مسلمانوں نے تو ان میں سے پینتیس کو صرف حضرت علیہ مرتضی نے واصل جہنم کی پورا لشکر تین سو تیرہ گا تھا پورا لشکر مل کر پینتیس کو کرتا ہے اور صرف تنہا حضرت علیہ مرتضی پینتیس کافلوں کو واصل جہنم کرتے ہیں جنگ عہد کے میدان میں آئیے میں نے چھوٹا سا حوالہ پی پیش کیا اور اسی جنگ کے اندر جبریلہ ہی نازل ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ لَوْ لَا عَلِيُن فرماتے تھے کہ کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذلفقار کے اور کوئی جوان مرد نہیں ہے سوائے علیہ مرتضی کے لا صحیفہ اللہ ذلفقار لا فتحہ اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذلفقار کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذلفقار کے پھر جنگ خیبر کے میدان میں آئے تو پھر پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں لَعَوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارِنْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا جو فرار اختیار نہیں کرے گا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو کل ہرے کی تمنہ تھی کہ کاش ہمیں علم مل جائے کیونکہ ابھی ہیڈ لائنز بیان ہوئی ہے یہ نتیجہ بیان نہیں ہوا کہ کس کے ہاتھوں میں جانے والا ہے تو جب کل کا دن آیا تو حضرت علی حیدر کررار کے ہاتھوں میں علم دیا گیا اور بتا دیا یہ ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں اور کبھی پیچھے نہیں جاتے اور جب خندق کا مارک آیا تو آپ نے ابتدائی حالات بیان کر دی ہے بس میں اس آخری حصے کو بھی بیان کر دوں کہ پیغمبر نے جب بھیجا ہے تو یہ کہہ کر بھیجا ایک جملہ کہا اور جب واپس آئے پھر بھی ایک جملہ کہا جب جا رہے تھے تو یہ فرمایا تھا کہ برزال ایمان کلہو الالکفر کلی آج میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابل اگر علی نہ ہوں تو ایمان ختم ہو جائے اسلام کی بنیادیں ہل جائیں اور اگر اس کے مقابلے پر کوئی نہ جائے تو کل کفر غالب آجائے اس لیے کفر کے مقابلے پر اگر کوئی گیا ہے تو علی مرتضیٰ گئے ہیں اور جب عمر بن عبدوت کا سر لے کر آئے تھے تو پھر یہ فرمایا تھا میرے رسول نے کہ ضربت علی یوم الخندق اوضل من عبادت السقلین علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہوگا اس کی زندگی کے ساری ضربتوں کا اور عبادتوں کا کیا عالم ہوگا مولانا صاحب ہم یقیناً اس پہ جتنی گفتگو کرے کم ہے ہمیں چاہوں گے ایک بریک لے لیں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو حضرت علی کے عدل و انصاف کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے وقت میں جو ہمارا انصاف کا نظام تھا اور جو موجودہ انصاف کا نظام ہے کتنی ضرورت ہمیں سیکھنے کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک وانس اگین ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کی شجاعت کے حوالے سے ان کی بہادری کے حوالے سے میں چاہوں گی کیونکہ عدل و انصاف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں کہ ہم ان کو مکمل طور پر مانتے ہیں اپنی موجودہ زندگی میں جب حضرت علی کے عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے تو اپنے دشمن کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اس نے ایک ضرب لگائی ہے تو پھر بدلے میں ایک ہی ضرب لگائی جائے نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں نہ اس کے پاؤں کاٹے جائیں لیکن موجودہ وقت میں ہم ایسے نہیں ہیں موجودہ وقت میں ہم شاید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ گئے میں چاہوں گی سب سے پہلے تو حضرت علی کی جن کا عدل ہے جن کا انصاف ہے اس حوالے سے آپ بات کریں پھر اس کو اگر ہم موجودہ زندگی میں کمپیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بات کا آغاز بڑے خوبصور انداز میں کیا کہ ان کی شجاعت اور بہادری معروف ہے لیکن آج ہم عدل و انصاف پر بات کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی بھی فضیلت کو اٹھا لیجیے ہر فضیلت کے اندر علی یا مرتضی صرف ایرز دکھائے دیں گے چاہے وہ شجاعت کی بات ہو چاہے وہ عبادت کی بات ہو چاہے وہ سخاوت کی بات ہو چاہے وہ عدالت کی بات ہو اور چاہے ان کی خلافت اور حکومت کی بات ہو حضرت ایل یا مرتضی کے زمانے میں جو جنگی ہوئی ہیں اس میں سے ایک جنگ ہے جنگ جمل جنگ جمل سے واپسی پر بسرہ کے اندر داخل ہوئے تو بسرہ کے بیت المال میں گئے اور وہاں جانے کے بعد بیت المال میں جو مال موجود تھا اس کو دیکھا تھا فرمایا غری غیری میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں پھر اس مال کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اب ہمارے سپاہے جتنے بھی ہیں ہر ایک ان میں سے پانسو درم لے کر جائیں پانسو درم اگر لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آخر میں آنے والے ان کو نہ ملے کچھ یا بہت مال بچ جائیں کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں تاجب کی میری انتہا نہیں رہی کہ ہر ایک آتا رہا پانسو درم پانسو درم اٹھاتا رہا اور آخر میں جب سب اپنا حصہ لے کر چلے گئے تو صرف پانسو درم ہی رہ گئے اور میرے مولا نے فرمای یہ میرا حق جو عام سپاہیوں کا حق تھا وہی خود اپنے لے لیا اور یہی حقیقت میں اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ جو پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آگے راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علیہ مرتضی اپنے وہ پانسو درم لے کر جانے لگے تو یہ شخص آ گیا اور کہا کہ اے خلیفت المسلمین میرا بھی بڑا دل تھا کہ میں اس جگہ میں آپ کا ساتھ دوں اور میں آپ کے ساتھ لڑوں اور آپ کی حمایت میں لڑوں تو کہا کہ اگر چاہتا ہے تو انشاءاللہ پروڑدگار توجہ اس کا حضور سوا وطا فرمائے گا پھر اس نے کچھ اور باتیں بیان کی جس سے حضرت علیہ مرتضی سمجھ گئے کہ وہ بھی کچھ مال کا تقاضہ کر رہا ہے تو جو خود کا حق تھا پانسو درم وہ بھی اسے دے دیا اور یہ کہنا چاہیے کہ عدل و انصاف حضرت علیہ مرتضی کا تو دوسروں کے لیے تھا جب خود پر بات آتی تھی تو فضل و کرم سے کام لیتے تھے اور عدل و انصاف جو دوسروں کے بارے میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور جارج جرداق یہ عیسائی لبنانی عالم دین ہیں لبنان سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی نیجل بلاغہ پر کتاب لکھی اور اس کتاب کا عنوان یہ ہے سوط العدالت الانسانیہ انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام ہے علیہ ابنہ بیتالی عدالت کی آواز کا نام ہے علیہ ابنہ بیتالی اس کے اندر وہ لگتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سارے حکمرانوں کو دیکھا ہے عزل سے لے کر عبد تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہے اور انہیں مارا گیا ہے تو ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا سوائے علیہ مرتضی کی علیہ مرتضی کو مارا گیا تو ان کی عدل اور انصاف کی وجہ سے مارا گیا اچھا علیہ ابنہ صاحب ایک تو چیز ہم نے انصاف ایک الگ چیز ہے عدل ایک الگ چیز ہے عدل مساوات ہے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ جنگ سے واپس آئے تو وہ اپنے ہی تھے مسلمان تھے سارے لیکن عالم یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا خوبصورت رویہ ہے آپ نے جنرح کے بات کی تو وہی ایک واقعہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت علی گھوم رہے تھے کوفہ میں تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے بے شک اور پوچھا کہ بھئی کون ہے تو یہ یہودی ہے بے شک تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو بیت المال سے تو لوگوں نے اس پر اختلاف کیا کہ یہ تو یہودی حضرت علی کیوں تو انہوں نے کہا کہ یہودی ہو یا کوئی بھی ہو معاشرے کے لیے یہ کام کر رہا تھا کل تک کام کر رہا تھا آج اس میں طاقت نہیں ہے تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتا معاشرے کا فرد ہے اس لیے اس کو دو اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی علی علی ہے بے شک بلکل ایسا ہی ہے اور کئی سارے واقعات ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے بڑا خوبصور رویہ ہے یہ جو آپ نے واقعہ کا ذکر کیا بلکل وہ شخص جو بڑا تھا بعض رویہ تمہیں یہودی کا ذکر ہے بعض رویہ تمہیں عیسائی کا ذکر ہے اور جب وہ ہاتھ پھیلا رہا تھا تو لوگوں سے کہا کیوں اس کی مدد نہیں کرتے کہا یہ عیسائی ہے اس لیے ہم مدد نہیں کرتے کہا عیسائی ہے ہے تو انسان ہے تو انسان جب وہ جوان تھا تو اس سے کام لے لیا اب وہ جب تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اب عیسائی یاد آگیا اور تمہیں اس کا مذہب یاد آتا ہے آج بھی لوگ مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں تو حضرت علیہ مرسا نے ویان کیا کہ مذہب کا کارڈ یہاں پر نہیں چلتا ہے یہاں انسانیت کو دیکھا جاتا ہے اگر انسانیت موجود ہے تو اس کی مدد کی جائے ایک اور سفر پر سفر کا واقعہ ملتا ہے کہ جب سفر پر جا رہے تھے تو ایک مسافر ان کے ساتھ ہو لیا اور کہا کہ میرا بھی رخ اسی طرف ہی ہے آؤ ہم ساتھ چلتے ہیں حضرت علیہ مرسا کہا اور اس کا مقصد بسرہ کی طرف ہے اور حضرت علیہ مرسا جو مقصد تھا وہ کوفہ کی طرف تھا جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر دونوں راستے الگ ہوتے تھے تو وہ یہودی حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ حضرت علیہ مرسا بسرہ کی طرف اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی کہا اے علی کوفہ کا راستہ اس طرف سے آتا ہے یہاں سے بسرہ کا راستہ آتا ہے اب وہاں تشریف لے جائیے وہ آپ کا راستہ ہے کہ اب مجھے معلوم ہے لیکن میرے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا ہمسفر بن جاتا ہے تو اس کا حق تمہاری گردن پر آتا ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ جتنے قدم تم اس کے ساتھ چل سکتی ہو چلو تاکہ اسے اچھے طریقے سے رخصد کرو تم میرے نبی نے یہ سکھایا اس لئے میں تمہارے ساتھ کچھ قدم چلنا ہوں تاکہ تمہیں بہترین انداز سے رخصد کرو تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں نبی کے اخلاق کے زور پر پھیلا نبی کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا آئے اور اس اخلاق کا بہترین نمونہ آپ حضرت ہیں اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے اور حضرت علیہ مرتضی کی وجہ سے وہ دین اسلام میں داخل ہوا تو اگر انسان کا ایسا کردار ہو یہودیوں کے ساتھ حیسائیوں کے ساتھ کئی سارے اور واقعات ہیں یہاں تک کہ ایک شخص کا گھرانے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے کچھ زیورات چوری ہو گئے تو حضرت علیہ مرتضی نے کہا کہ وہ جو ایسائی کے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے اگر اس ایسائی کے گھر پر چوری کو سن کر کوئی مسلمان مر جائے تو میں حق دیتا ہوں کہ مر جائے کیونکہ ہماری حکومت میں کسی کو پر کچھ ظلم نہیں ہونا چاہیے تو ایسائی ہو یہودی ہو سب یہاں پر ایک وطن کے اندر رہتے ہیں ایک پلائی فارم کے اندر رہتے ہیں ہمارے کچھ ایسے فرائز ہیں جس کو وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ سب ہی کو تحفظ دیں سب ہی کو سگریٹی فرام کریں کئی سارے واقعات ہمیں ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ بچارے کبھی کسی ہندو کے گھر پر کسی نے حملہ کر دیا کبھی وہ ایسائیوں کی یہاں چرچ کے اندر حملہ کر دیا تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ملک ہے یہاں پر غیر مسلموں کا بھی اتنا ہی حق ہے اتنا ایک مسلمان ملک کا حق ہے اور پھر اس کے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد پر حملہ کریں کیسے ممکن ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر حملہ کرنے والے ہوں اور اسی لا الہ الا اللہ کے مقصد کی خاطر حملہ کرنے والے ہوں یہ فکر اگر کہیں ہیں تو کہیں نہیں ہے سوائے خوارش کے اندر بے شک خوارش وہ ہیں کہ جو کسی مسلمان فرقے کو اور کسی مسلمان مقدب کو اور مسلح کو نہیں مانتے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں باقی صاحب وہ کافر مانتے ہیں اور یکجائیت کی بات یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن قرآن کا عملی نمونہ ہے رسول اور رسول کی تربیت کسی کو دیکھنی ہے تو وہ ہے دماد رسول ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ایک بہت مشہور خط ہے کس نے وہ خط حضرت علی المرتضی کو بھیجا اور وہ خط تھا کیا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے پاس سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت علی کی مختلف صفات پر بات ہوئی رہی ہے تو مولانا صاحبی محسوس موجود ہے مولانا صاحب حضرت علی کی مختلف صفات پر ہم نے بات کی ہے بڑا مشہور خط ہے جو انہوں نے مالک اشتر کے نام بھیجا کیا حالات بنے تھے کہ وہ خط بھیجنا پڑا اور اس خط میں کیا تھا وہ خط حضرت علی کی مزید کونسی صفات کو بیان کرتا ہے بہت اشارہ فرمایا اس خط کی طرف نحج البلاغہ کے اندر وہ خط موجود ہے جو مالک اشتر سے لکھا گیا تھا اور جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا رہے تھے اس وقت یہ خط ان کے ہاتھوں بھیجا تھا اور اس سے پہلے جو گورنر تھے وہ محمد بن عبی بکر تھے اور وہ واپس آ رہے تھے چونکہ وہ جوان تھے اور مصر والوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا کیونکہ بہت کم سن اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو فوراں سے اسے قبول کرنے میں وقت لگتا ہے اس لیے پھر ایک سن رسیدہ کو اور ایک مدبر اور مدیر شخص کو بالاخر حضرت علی مرسا کو بھیجنا پڑا اور مالک اشتر کو جب بھیجا ہے یہ خط تو موجود ہے نحج البلاغہ میں لیکن مالک اشتر کو پھر گورنر نہیں مل نہیں سکی تھی کیونکہ انہیں راستے میں ہی شہید کر دیا وہ مصر تک پہنچ نہیں پائے تھی لیکن یہ خط اندر پہنچ گیا ہے خط کے اندر بہت سارے نکات ہیں اور میں یہ بات بیان کرنا ہی کوشش کروں گا کہ یو این نو نے بھی یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس خط کو عرب مبالک کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کے چوتے خلیفہ کا لکھاوہ چارٹر آف یومن رائٹس ہے آپ اسی کو فالو کر لیں تو بس کافی ہے چارٹر آف یومن رائٹس کے جو ابتدائی جملہ ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اے مالک اشتر جب تم مصر پہنچو گے تو یا تو وہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے جیسے ہی مسلمان ہوں گے یا انسانیت ہونے میں تمہارے بھائی ہیں دین نہیں ہے تمہارے جیسے لیکن کم از کم انسان تو ہیں لہٰذا ان سے بھائیوں والا سلوک کرنا اور پھر اس کے اندر جو عمرہ ہیں ان کے بھی جو فرائض سے بیان کیا گئے غریبوں کے جو رائٹس سے وہی بیان کیا گئے تمام ہی مقادبے جو طبقات ہی سبی کو شامل کیا گیا ہے اور حضرت ایڈیا مرتضیٰ کا کمال یہ ہے جیسے جوڑ درداد نے بھی والی بات بیان کی ہے کہ قتلہو ان کو قتل کیا گیا ہے لشدت عدلی ان کے شدت عدالت کی وجہ سے تو ان کی زندگی کے اندر کئی دفعے سے واقعات پیش آئیں مثال کتاب پر ایک عرب خاتون تھی آئی امام کی خطنگور کہنے لگی کہ مجھے ابھی بیت المال میں سے پچیس درم دیئے گئے اور میرے ساتھ ایک عجمی خاتون تھی میں نے اس کو دیکھا اس کو کتنے دیئے جا رہے ہیں اس کو بھی پچیس دیئے گئے تو میں تو عرب ہوں اور وہ عجم ہے اس کو کیوں میرے جتنے دیئے گئیں تو امام نے بڑا خوبصور جملہ شاہ فرمایا فرمانے لگے کہ میں نے اسلام کے اندر جتنے بھی ٹیکس موجود ہیں کہیں پر بھی اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر فضیلت نہیں پائی ہیں وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں اس کو بھی بھوک لگتی ہے اس کو بھی پیاس لگتی ہے اس کو بھی تمہاری طرح کی ضروریات کی ضرورت ہے آپ نے بھی بڑے خوبصورت بات بہن کی تھی کہ ایک ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے انصاف عدل کیا مطلب کیا ہے انصاف سے کیسے وہ ڈیفرنشیئڈ ہوتا ہے دیکھیں انصاف کہا جاتا ہے نصف نصف کو سب کو برابر سے دینا اس کو کہا جاتا ہے انصاف نصال کے دور پر بھی تھوڑی تیر کے بعد جب افتار کا دستخان بچائے گا تو میں بھی بھوکا ہوں آپ بھی بھوکے ہیں ہر ایک بھوکا ہے ہر ایک روزے سے تو یہاں پر انصاف کو دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کو برابر سے دیا جائے تاکہ ہر ایک برابر سے سیر ہو لیکن عدل یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہاں پر آکر گفتو کر نکلے بلائے تو آپ نے اگر ہمیں اس لائق سمجھا ہے تو ہمیں اب موقع زیادہ فرام کریں گے کہ اہل علم اگر کوئی ہے طالب علم اگر ہے تو اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے گا اگر کوئی اور صاحب ہوتے تو وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہے اس سے کسی اور فیلڈ کے اندر استفادہ کیا جائے گا تو عدالت کہا جاتا ہے کہ جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا اگر کوئی زیادہ اہل ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا اگر کوئی وہ اہلیت نہیں رکھتا تو اس کو مقام نہیں دیا اس کو کہا جاتا ہے عدالت شاید معذرت قدر غلامی ہو رہی لیکن ہمارے ملک میں اگر معاملات گڑ بڑ ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا نہیں کر رہا بلکل بے شاید آپ نے صحیح کہا اور حضرت علیہ مرتضی نے جو مالک اشتر کو بھیجا ہے تو وہاں پر عدالت کا مظاہرہ فرمایا کہ اصحاب سبی تھے لیکن جو حضرت مالک اشتر کے اندر مدیریت کے صلاحیت ہی اس وجہ سے انہیں حاکم مصر بنایا اور انصاف کے حوالے سے بھی میں چھوٹی سی بات بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ کسی مصرم کو لایا گیا سزا دی گئی ظہران شراب کے نشے میں تھا وہ اور شراب کی سزا دی گئی شراب پینے کی سزا اسی کوڑے اسلام میں سزا ہے اسی کوڑے لگائے گئے اور ان کے غلام نے جو امام کا پرسنل گرام تھا یعنی ان سے بہت زیادہ اٹیش تھا بہت محبت کرنے والا تھا اس کو حکم دیا کہ تم اسے کوڑے لگاؤ جب اس نے کوڑے لگائے تو کوڑے لگاتے لگاتے مزید دو کوڑے اور لگا دی ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے دو کوڑے اور لگا دی ہے جب امام تک یہ اطلاع پہنچی کہا کہ اس کو بلاؤ جس نے دو کوڑے اضافی لگائے تھی اور اس کو لٹایا گیا جس کو دو کوڑے لگائے تھے کہا کہ اب تم اسے لگاؤ اگر یہ انسان ہمارے معاشرے کے اندر آئے دو جائے تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے اگر ہمارے اس طرح سے احتساب لیا جائے اور ہر پہلو سے اگر تھوڑا تھوڑا بھی سیکھ لیں تو یہ سمندر ہیں اور سمندر سے ایک قطرہ بھی اگر لے لیں کیا ہی ہماری اوقات کے اور کیا ہی خدا کی رحمت ہو نعمت ہو کہ وہ قطرہ ہی ہم جذب کر لیں لیکن بہت شکریہ مولانا تقی مہدی صاحب آپ تشریف لائے اور ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو بھی ہوگی مختلف سیگمنٹز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ونس اگن پاکستان کے لیے بڑا احساس ہے معروف مایکرو فنانس ماہر ڈاکٹر امجد ساکیب کو نوبل امن انام دو ہزار بائس کے لیے نامزد کر دیا گیا ڈاکٹر آپ کہتے ہیں کہ خدمات خالص اللہ کے لیے ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب پاکستانی سماجی رہنما اور ملک کے سب سے بڑے سوت فری مایکرو فنانس پروگرام اقوت کے بانی انہیں غربت میں کمی کے لیے کوششوں پر نوبل امن انام دو ہزار بائس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے سماجی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے اظہار تشکر کیا کام جو ہے نیکی جو ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے شی جاتی ہے دنیاوی ایواز جو ہیں یہ اپنی اہمیت ضرور ہوتی ہے لیکن ایم نہیں ہے تو آپ کی نیک خوشات کا شکریہ بس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کام جاب کرے ہم پاکستان میں کوئی شخص کو نہ دیکھیں جس کی آنکھوں میں آنسوں ہوں اور کوئی اس کا ساتھ ہی نہ ہو دنیا بھرتت 343 امیدوار نوبل انام کے لیے نامدت کیے گئے ان میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں امجہ ساقب کو انٹرس فری مایکرو فنانس پروگرام پر پہلے ریمن میکس تیسے اوارڈ بھی مل چکا ہے دو دہائی سے اخوت پاکستان کا سب سے بڑا مایکرو فنانس ادارہ بن چکا ہے بے شمار گھرانوں کو غربت سے نجات دلا چکا ہے یہ سفر کس طرح تیہ ہوا سماتے گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے مختصرا بتایا اب الحمدللہ ہم 162 ارب روپے کی رقم بطور کرز حسن چھوٹے کاروپاروں کے لیے تقریباً پچاس لاکھ کرزوں کی صورت میں پیش کر سکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کام کریں دھیج نہ مانگیں اور دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہو ڈاکٹر صاحب کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی سے گریجوئٹ ہیں انہوں نے 1985 میں سیویل سرویسز سے کریئر کا آغاز کیا تھا ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھا ہے ڈاکس صاحب ہمیں جوائن کر چکے انہیں شاملے گفتگو کریں گے ڈاکس صاحب اسلام علیکم صاحب کو مبارک اور یقینا جو جو جہاں جہاں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا وہ یہ فقر محسوس کر رہا ہوگا کہ آپ ہم میں سے ہیں اور اتنا پھر دردے دل رکھنا کہ یہ سوچ بنانا کہ کوئی بھیک نہ مانگے کوئی بھوکا نہ سوئی کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھلائے ڈاکس صاحب یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل دیا ہو کہ اس کے اندر درد ہو اور وہ ایک ایسی سوچ کے مالکوں کہ وہ دوسروں کی سلامتی اور ان کی بہتری کے لئے سوچتے ہوں میں چاہوں گی کہ میں آپ کی زبانی سنوں کہ یہ جو سفر ہے اس سفر کا آغاز آغاز کس طرح سے ہو یقینا مشکلات تو ہوں گی اور وہ جو مشکلات ہوں گی ان کا سامنا کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ سفر کا آغاز and then further plans please share کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ فخر کر رہی ہے قوم میں تو سجدہ شکر میں ہوں اور انتہائی انکساری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارا نہیں ہے کام ہمیں توفیق بھی لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھیوں کا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے دن رات ایک کیے اور ہم اس مقام پر پہنچے یہ بیس اکیس برس پہلے کی بات ہے جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور بس جیسے کہتے ہیں کہ پہاڑ کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے تو پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے لیڈرشپ جیسے کہتے ہیں نا وہ پہلے قدم اٹھانے کا نام ہے وہ جو ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم یعنی آپ صرف پہلا قدم اٹھائیں تو قدرت آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہے آپ کے منزل کے حصول کے لیے تو دس ہزار کا کرزہ چند لاکھ روپے کی رقم اور صرف عظم حوصلہ اور ایمان اور یقین اور امید یہ تھا ہمارے پاس اساسہ اور آج آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نتیجہ کہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کی رقم پچاس لاکھ سے کے قریب کرزوں کی صورت میں گئی تو میں پھر سے وہی بات دوراؤں گا کہ زندہ رہنا ہے تو اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ عظم اور حوصلے کے ساتھ اور سر اٹھا کر زندہ رہنا ہے پاکستان کی قوم میں کہ نصیب میں یہ بھیکاری پن بننا ہوا نہیں لکھا ہوا ملکل اور کوئی بھی شخص جب تک ہاتھ پھیلائے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے قومی وقار کی توہین ہے تو ایک بھی شخص اگر اس دھرتی پر غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں ہمیں اہد کرنا ہے آج رمضان المبارک کے ان دنوں میں ہمیں اہد کرنا ہے کہ ہم غربت کو اٹھا کر بہرہ عرب میں پھینک دیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں حیرت سے دیکھیں گی کہ غربت نامی کوئی شیعہ بھی ہمیں تنگ کرتی تھی تو یہ ہمارے عظم ہیں اور یہ عظم میں نے لوگوں سے لیا ہے یہ عظم جو ہمارے لاکھوں کروڑوں جو بورورز ہیں جنہوں نے ایک سو باسٹھ عرب روپے کی رقم لی اور دیانت کی ایک فقید المثال جو ہے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا کہ وہ نائنٹی نائن فیصد کی شرح سے رقم واپس ہوئی تو آپ اور کس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں ایسے لوگ موجود ہیں اب وہ جو اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی اگر ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے دے یہ تو ایک بہت بڑی قوم کی صورت میں دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں تو یہی اقوت ہے یہی وواقعات ہے یہی ہماری جد و جہد ہے بے شرح لڑک صاحب اور یقین مانے کہ جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے شاید ماضی قریب میں اتنا نہیں ہے جو میں چاہوں گا کہ جو موڈل ہے آپ کا اس کو ضرور ڈسکرائب کریں کیونکہ مجھے آخری بار اگر اس خطے میں ہمارے ریجن میں سب کانٹینٹ میں اگر کوئی معاشی انقلاب آیا ہے تو وہ بانگلہ دیش میں آیا ہے ڈاکٹر گرامین جنہوں نے اس طرح کا موڈل پہ اور جتنی ان کی پیزنٹس تھے جتنی کسان ان کی خاتین تھیں وہ تو کیا انقلاب لے آئے ہیں ان کی کرنسی ہم سے کئی اوپر دا چکی ہے مجھے ذرا بتائیے گا آپ کا جو موڈل ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ سود سے فری آپ نے تمام تر کام کیا جی ہم گرامین کے موڈل کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا موڈل جو ہے یہ مواقعات کا موڈل ایک قدم آگے ہے کہ ہم سود نہیں لیتے ہم کیپیٹلسٹک نظام کی ایکسٹینشن نہیں ہیں ہم مارکیٹ ایکانومی پہ یقین نہیں رکھتے ہم تو شیرنگ پہ یقین رکھتے ہیں ہم تو مواقعات اور بھائیچارے کے علم بردار ہیں ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصول اور پیغام کے پیروکار ہیں کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تمہارے کھانے بینے کا کیا فائدہ اور پھر دوسری چیز سود جب تک سود ہے میں نہیں سمجھتا کہ قوم رسول حاشمی جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے تو سود سے جنگ یہ خدا سے جنگ ہے سود کا لینا اور دینا تو میرا یقین اور میرا ماننا اور ہمارے ساتھیوں کا یقین یہ ہے کہ نہ تو بھیک سے قوم بنے گی اور نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام سے قوم بنے گی قوم بنے گی تو مواقعات کے راستے پر چل کے بنے گی اور مواقعات کیا ہے میں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ پچاس فیصد افراد ہیوز ہیں خوشحال ہیں پچاس فیصد افراد ہیو ناٹس ہیں مارجنلائز ہیں اور غربت کی چکی میں پس رہیں تو یہ پچاس فیصد جو ہیوز ہیں ان پچاس فیصد کے ساتھ جو ہیو ناٹس ہیں اگر بھائی چارے کا محبت کا رشتہ بنا لیں ایک شخص ایک شخص سے کہے کہ تم میرے دوست ہو میں تمہاری مدد کروں گا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا تو یوں ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں اس میں پھر جب حکومت کے وسائل ریاست کے وسائل شامل ہوں گے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ زندگی اور بھی خوبصورت ہو جائے گی اور یہ وہ مقصد تھا جو بیس برس پہلے ہمارے روح بروح تھا آپ دیکھیں کہ بے سرو سامانی کے عالم میں بھی ہم نے کام شروع کیا اور قدرت کی تمام طاقتیں اور قوتیں اور رحمتیں ہمارے ہم رکاب ہوئیں اس میں میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا جنہوں نے کرزہ لے کے واپس کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس صدقات فنڈ میں اپنی طرف سے احتیاط دیئے اور پھر حکومتوں کا بھی کہ حکومتوں نے اس موڈل کو سکیل پہ لے جانے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا تو یہ ایک پارٹنرشپ ہے ہمیں ایک غیر سیاسی ادارہ ہیں ہمیں غیر منافع بخش ادارہ ہیں لیکن ترقی کے ایک طالب علم ہونے کی حصیت سے میں یہ کہوں گا کہ جب تک حکومت پرائیویٹ سیکٹر اور سیول سوسائٹی یہ مل کے کام نہیں کریں گے ہم اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے ان اختلافات کو بھولا کر کم از کم غریب کے حوالے سے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر مواقعات کا پیغام دورا سکتے ہیں سعی ڈاکس صاحب میں آپ کے فیوچر پلان کے حوالے سے بات کرنا بھی چاہوں گا کہ مزید ہم فیوچر میں کیا دیکھیں گے یہ قافلہ مزید کہاں ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا مزید کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہوئے دیکھیں کیونکہ آپ تو رہنوائی کر رہے ہیں اور جو آپ کے اندر کام کر رہے ہیں یقینا آپ انہیں لیڈ کریں گے جس ٹریک پہ لے کے جائیں گے اسی ٹریک پہ جائے جائے گا تو پلیز ایکسپلین کیجئے جی دیکھیں بات جی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم ابھی اگر پچاس لاکھ کرزے تک پہنچے ہیں تو اس ملک میں پانچ کروڑ لوگوں کو کرزہ چاہیے تو ہم اپنے کام کو وسط دیں گے اگر آج ہم چار سو شہروں میں ہیں تو ہم چار ہزار قسموں میں جانا چاہیں گے آج اگر ہمارے آٹھ سو دفاتر ہیں تو ہم آٹھ ہزار دفاتر بنانا چاہیں گے تو ایکسپینشن گروت آگے بڑھنا اور پھر یہ جو صدقات فنڈ ہے اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ ہر شخص کی ضرورت کو پوری کرے کسی نے گھر بنانا ہے تو وہ صدقات فنڈ سے کرزہ لے اور پھر کرزہ واپس کرے کسی نے تعلیم لینی ہے کسی کو صحت کے مسائل ہیں کسی کو زراعت ہے کسی کو لائف سٹاک ہے کسی کو انٹرپرائز میں انویسٹ کرنا ہے تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سفر کا آغاز ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ملے گی اس کے چہرے کی سہر آہستہ آہستہ تو خوشحالی کی سہر تلو ہونے میں ابھی وقت ہے اس لیے ہمیں اپنے کام کو گروتھ کرنی ہے اس کو اس میں اضافہ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر اکتفاہ بعد میں یہیں پر نہیں کہ یہ کام رک جائے گا ہمیں مواقعات کا یہ بیغام دنیا کو بتانا ہے ہمیں اپنے ایک خوبصورت تصویر سماج کی یہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہمیں پورے اہل عالم کو بتانا ہے کہ مسائل کا حل مواقعات میں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے کہ یہ نوبل عام انام گو کہ آپ کا جو کام ہے وہ اتنا بڑھا ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی انام وہ ٹک نہیں سکتا لیکن ہماری اور تمام پاکستانیوں کے دعا ہے کہ یہ انام آپ کو ہم پاکستانیوں کو ملے اور نوبل عام جو ہے اس بار وہ آپ لے کر آئے ہیں آپ لے کر آئے ہیں چلیں جی ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے ملی لیکن بریک کے بعد ساتھ رہنے گا موسیقی 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 اس وقت میرے سیٹ پر خوبصورتی بچی کی بھی آواز آ رہی ہوگی ایک ایسی بات کرنے جارہے ہیں جو کہ ایک طلق حقیقت ہے لیکن اس کو ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے ڈاؤن سنڈرم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ ایک جنیاتی حالت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سنگین جسمانی اور نشنوما کے مسائل کا باعث بنتی رہتی ہے ڈاؤن سنڈرم والی لوگ ایک اضافی کروموسوم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی اثرات ہو سکتے ہیں جو مختلف افراد میں الگ الگ طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں کچھ مکمل طور پر اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں جبکہ دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے نجات پا جاتے ہیں ڈاؤن سنڈرم کے ساتھ پیدا ہونے والی لوگوں میں کچھ علامات یقصہ ہوتی ہیں میں بھی آپ کی بھی بات سنوں گی میرے ساتھ پیاری سی بچی منت ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہیں ان کی گفتگو کیا ہے ان کی والدہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سلمان کروانی صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم منت کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ فرا خوبصورت سی اور آپ جب میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سو تمام بلکل آپ کے ساتھ خطرے میں ہے کیونکہ منت ہمارے ساتھ موجود ہے اور منت اس وقت اتنی بیزی ہے کیونکہ جو ہمارے سیٹ کے لوگ انہوں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا اب وہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کر کیا رہی ہے اور فیصل جو ہے وہ کچھن میں موجود ہے سو میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھن کا روک کر لیں فیصل سے پہلے بات پلیں فیصل آج کیا بننے جا رہی ہے جی جی یہ میں کسے بتاؤں گا یہ شیف مایدہ بتائیں گی تو شیف مایدہ کیا بننے جا رہا ہے آج ہم بنا رہے ہیں سویٹیز with meatballs and marinara sauce میٹ بال میں جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ سبروسو کا جو گولا کباب ہے ہم نے وہ یوز کی ہے ہم نے اس کو بٹر کے اندر شیلو فرائی کیا تو آپ نے بٹر کے اندر شیلو فرائی کیا یہ بیسے تو دن ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر سپگیٹی اس کو بوائل کر کے رکھا ہے اور ہم نے یہاں پر جو ہے وہ marinara sauce بنا کے رکھا ہے یہ marinara sauce italian ہے یہ آپ نے کیسے بنایا ہے marinara sauce جو ہے وہ ہرپس گارلک اور انین کے ساتھ بنتا ہے اور اس کا جو میں نے یہاں پر سپگیٹی اور اس کا پیسٹ ہے ہم نے اس کو بنایا ہے جسٹھ گارلک اور انین کو فوتے کر کے پیسٹھ گارلک اور سیزنگ دلی ہے جسٹھ گارلک ہرپسٹھ گارلک اور اگرہ ہرپسٹھ گارلک ہم نے کیا ہے اس کو ہم گارنش کریں گے ہم جو نیچے لیر ہے وہ سپگیٹی کی لگائیں گے اور مرینارا یہ سپگیٹی سپگیٹی بوائل کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا سوری بہت بہت ایلیمنٹری سوال ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں اممہ یا بہن نہیں ہوتی تو پھر وہ آتی ہے ہمارے اوپر تو مجھے بتائیں کہ سپگیٹی بوائل کرنے میں اگر جب آپ اس کو سوڑیں گے تو اس کے اندر کچھ وائٹ پارٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے جیسی جیسے چابلوں کو ہم بوائل کرتے ہیں اور وہ ایک کنی چیز ہوتی ہے کنی جیسے چھوڑتے ہیں بریانی کے لیے اس میں وہ نہیں ہوتا جائے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے امارت بنانا شروع کریں جو آپ نے بتائی تھی ہم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو ابھی ابھی پہلی لیئر بننے جا رہی ہے اسپگیٹی کی روزہ رکھا لگا ہاں نہیں 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 میں تو اپنی کوئنگر سے بات کرتا اچھا جیے اس سے پوچھا ہی بھی ظاہر ہے پیچل ہم تو اس ساری میں کھائیں گے یہ مزے کا لگ رہا ہے یہ مجھے کافی اور مائدہ جب جب آتی ہیں ہمارے پاس ہمارے خطر میں بڑی زبردہ آپ سوچیں آپ کو وہاں بیٹھ کے مزے کا لگ رہا ہے میں کل بھی یہی بات کر رہی تھی فیصل کے کچھ میں صرف وہی لوگ رہے جدے کچھ سبان نہ آتا ہے اور دیکھنے والوں کو میں بھی بتاؤں کہ پی سی آر سے بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی بڑا مزا رہا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا انتحان ہو رہا ہے چلیں جی اب ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں ڈاؤن سنڈرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے سے موجود ہے ڈاکٹر سلمان ڈاکٹر صاحب بات کا آغاز میں کروں گی سپیشلی جیسے ہم منت کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس فرا موجود ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو سوسائٹی میں ایکسپٹ نہیں کرتے میں چاہوں گی یہ جو ڈاؤن سنڈرم ہے اس کے حوالے سے پہلے آپ مجھے بتائیں ان ڈیٹیل کے بیسیکلی کیا ہے یہ شکریہ بہت بہت پہلی چیز تو یہ کہ ڈاؤن سنڈرم کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک جنیٹک کنڈیشن ہے کیونکہ قدرتی طور پر خود بخود ہو جاتی ہے تقریباً چھ سات سو میں سے ایک بچہ دنیا میں جو کہیں بھی پیدا ہوگا اس کو ڈاؤن سنڈرم ہوگا یہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے اور ہر گھر میں یہ آ سکتی ہے یہ ایک جب ہوتا ہے کوئی بچہ ڈاؤن سنڈرم کی ڈائنوسس بنتی ہے تو اگدم سے ایک خوف اور ایک یعنی کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا رکھا ہے ان بچوں کا مستقبل کیسا رکھے گا لیکن ماشاءاللہ سے آپ منت کو دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے بزن ہیں کتنی چل رہی ہیں اور فرا کو دیکھیں فرا جو ہیں وہ منت کی ایکچولی ٹیچر ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنی تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائیٹی جو ہے وہ ملک کے پیملیز کو سپورٹ کریں ان انڈیویجولز کو سپورٹ کریں تو ماشاءاللہ سے یہ جو ہیں یہ بھی عام بچوں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں بلکہ مجھے لکہ یہ زیادہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ میں منت کو دیکھ رہی ہوں یہ سیج میں اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اممہ کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس شرماتے ہیں لیکن منت نے تو ماشاءاللہ سے میں یہ کہوں ہوں اگر فیصل کی جگہ لے لی ہے تو غلط نہیں ہوگا وہاں بے بیٹھ کے اپنا کام کریں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو کہ میرے بھی ذہن میں آئے بھی انگا مدر کہ کیا اس کے بارے میں ہمیں دیورنگ پرگننسی پتا چل سکتا ہے کہ آپ پرگننسی میں اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں الٹرساونٹ کروا رہے ہیں دیورنگ پرگننسی آپ کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے یا ڈاکٹرز آپ کو بتا دیتے ہیں جی کافی آگاہی اب یہاں موجود ہیں اور ٹیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ شروعات میں ہی بتا پاتے ہیں جو الٹرساونٹ ٹیسٹ جو کہ عام طور پر ہوتا ہے وہ سو فیصد کبھی بھی نہیں بتا پاتا تو اس میں کبھی کبھار لوگوں کو ایک دم سے ایک سپرائز ملتا ہے کہ یہ پرگننسی کے دوران پہلے کیوں نہیں پتا چلا تو الٹرساونٹ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں اب کچھ نئے جنیٹک ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ کافی اچھی طریقے سے مدر کے بلڈ کے ذریعے ہی بتا پاتے ہیں کافی شروعات میں کہ یہ کنڈیشن آئی ہے کہ نہیں اس کے وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہے؟ یہ کیوں یہ چیز ہوتی ہے؟ یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ ماں نے اپنا خیال نہیں رکھا یا کوئی اثر ہو گیا کسی چیز کا یا کسی دوا لی یا نہ لی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ مدر کی ایج سے ایک تعلق ضرور ہے کہ اگر مدر کی ایج 35 سے زیادہ ہو تو اس چیز کا ہونا تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے یعنی اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ڈاؤن سینڈوں کے رسک زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 35 years سے پلس جو مدر ہیں انہی کو ڈاؤن سینڈروم کا بچہ ہوگا یہ کنڈیشن جو ہے ینگ مدر کے بچوں میں بھی آسکتی ہے کہ اگر آپ 25 پلس یا 35 سے نیچے بھی ہیں تو یہ تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منت کی والدہ ہم ایسا موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو بچی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہوگا نہیں مشکل نہیں ہے اس کے ساتھ ٹائم پاس ہوتے ہیں خوشی ملتے ہیں اس کے کھیلنا کودنا سب کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے منت کے بارے میں بتائیں منت کو کیا پسند ہے گھر میں منت کیسے رہتی ہے اور سپیشلی جب منت پیدا ہوئی تو یہ جب آپ کو پتا چلا ڈاؤن سینڈروم کے حوالے سے تو فرسٹ ریاکشن کیونکہ ماں بچہ یا بیٹا یا بیٹی سپیشلی ماں کی جگر کا ٹکڑا ہے وہ آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ ہمارے بچے کو یہ ہے وہ ہے ماں کے لئے تو وہ ہے نا کہ اس کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پلیز ذرا بتائیے گا یہ تین مہنے کی تھی تب بیمار ہو گئی تھی اسے مجھے کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں بتایا تھا یہ کیس طرح کیا کچھ ہے یہ آٹھ منت میں پیدا ہوئی تھی بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی اس کے بعد جب یہ تین منت کے بیمار ہو گئی دکام اور نمونیاں اس کا ہو گیا تھا تب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا اس کا ہارڈ کا بھی ایشو آیا تو یہ ڈاکٹر سندوم ہے ہارڈ کا بھی ایشو تھا اس کو بھی بتائیں سراغ تھا تو اس حوالے سے کچھ ہوا کوئی سرجری وغیرہ وہ ہو گئی جب میں کراچی لے کے آئے میں گلگت بلدستان کے ہوں سرجری ہو گئی ہے وہ کس ایج میں ہوئی یہ سات منت کی تھی اللہ اکبر مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا اس ٹیم یہ چار منت چوتھا منت کی تھی تو مجھے سمجھنے آئے یہ کیا چیز ہے یہ بچے چلتے بھی نہیں پھرتے بھی نہیں تو میں نے کہا یہ بچے روتی بھی ہے سب کچھ یو کرتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں یہ کیسے بچے ہیں میرے سمجھنے آئے تھا تو پھر ڈاکٹر نے مجھے بھی بتایا کہ اس کا ہرٹ بھی اوشو ہے تو مطلب ان کی زندگی بھی تھوڑی کم ہوتی ہے اللہ پاک زندگی موت اللہ کے ہاتھ اللہ پاک میں نے سوچا تھا کہ اس کو کراچی لے کے جاؤں جب آپ کراچی لے کے ہیں تو اب ان کی تھیرپی سٹارٹ ہوئی ہے اپریٹ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا ڈاکٹر سلمان بھی تھا ڈاکٹر سلیم اکتر اور ڈاکٹر وارس ان کی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ گلگت مت جاؤ اس بچے کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہتی ہو تو کی ڈی ایس پی میں جوئن کر دیں اب ابھی جو ہے وہ کس طرح سے منت کا چل رہا ہے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے منت کو سپیش کی طرفی بھی ہو رہی پیٹی کی ہو رہی مانت ایک بھالو کی طرح سے ہڈیاں اس کی تھی نہیں مطلب بہت چھوٹی تھی مجھے گوٹ سے اٹھا لیتے تو مجھے ڈل لگتا تھا یہ گھرا نہ دے میری بچی بہت ڈل لگتا تھا تو جب اس کا ثریفی سب کچھ ہے وہ ٹی پیٹی سب جب یہ نو منت کی تھی میں نے کڈی ایس پی جوئن کے ابھی یہ سب سے مطلب سیکھ لی ہے اور اپ اپ بیس اس نے پڑھنی ہے وہاں پہ مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنی تبدیلی دیکھی اپنی کتنی دیکھی آپ نے وہ اترا ایک چیز زیرو سے سٹارٹ ہوتے سٹارٹ ہوتے پھر ماں کہتے ہیں ایک پرسنٹ ہوگی دو پرسنٹ ہوگی تین پرسنٹ ہوگی تو وہ بیگا مدر آپ کو کیا لگتا ہے میری نظر میں تو اس کے پاس سب کچھ ہے سب مطلب بولنا بھی سیکھی ہے چلنا بھی سیکھی ہے جو میرے آنکھوں کے سامنے جو ڈوکٹر سے بتا رہے تھے اس طرح ہے لیکن یہ میرے سامنے سب کچھ گیا ہوا اور ہمارے سامنے بھی آپ دیکھ رہے گے ماشاءاللہ سین گھر میں بھی اس طرح ایکٹیوپی ہے کبھی مطلب یہ ہے کہ کو نہیں کرنی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک مجید سیرت اندرسی دے ابھی بریک کا کھا جا رہا ہے بریک سے جو میں واپس ہم فرا سے بھی بات کریں گے ہمارے سامنے موجود ہے اور کیا فرا کی اچھیومنٹس ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بریک کے بعد اور بریک میں ہم منت کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتا ہے نیا دن رمضان سپیشل میں سپیشل ہوا ہو گیا آج کا پروگرام کیوں کیونکہ منت نے جو ہے جتنے ہمارے پاس تھے پروپس وہ سب ایک جگہ اکھٹے ہو گئے ہیں اور ٹوائز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے بنا لی ہیں منت یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اچھا ایک لیب مارا اور ایک کس اچھا اور اب منت کا موڑ جو ہے وہ وہاں آگے جانے کا ہو چکا ہے تو مہک یہاں میں منت کو جب تک جو ہے وہ مختلف پروپس پلس ٹوائز سے کلوا رہا ہوں اچھا ڈھونڈ ہوئی ہے وہ چیزیں ہمارے سیٹ پر ڈھونڈ ہوئی ہے کہ مزید کیا کیا ہے جو کہ ہم یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں فرا بھی ہمارے سب محصود ہے فرا کیسی ہیں ٹھیک ہے اچھا فرا میں نے آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں بہت سنا ہے پہلی تو سب سے بڑی چیومنٹ کہ آپ منت کی ٹیچر ہیں آپ منت کو کٹرول کرتے ہیں میں چاہوں گی اپنی سٹوری کے بارے میں آپ مجھے خود بتائیں ٹھیک ہے مرمر کی جو بات ہے وہ میں ایک سنٹوچر ہوں کہ جیسی کا ایدھر آجیں گے گراتھی درام سلام کی تو این بلچوں کے لئے ہم آگے پوچھانا ہے پیچھا ہی نہ ہی کیونکہ ہم عرق عرق زندگی میں عرق بڑتی ہیں بلکل جیسے کہ چھوٹے بچے عرق زندگی ہوتی ہیں اور جبار ہوتے جو عرق زندگی الگ ہوتی ہیں بلکل اچھا چھوٹے بچے کی مہیننگ میں بہت اچھا پڑایا بہت اچھا پڑایا بہت اچھا پڑایا کی بہت اچھا میں نے ایٹنگ پود کرایا میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے ہم نے ان کو لنچ کرایا لنچ کرایا تو مہیننگ کے لئے ہم جو کیدیس بھی کرتے ہیں مہیننگ کے لئے ہم نے سب کچھ جو ان کی پسند ہو جو نا پسند ہو تو اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیا پڑایا تو مہیننگ کے لئے وہ چاہیے کہ جیسے چاہیے کہ پرزر گیم چاہیے تو میں مہیننگ کے لئے پرزر گیم کراتی ہوں پھر پوچھتے ہیں کہ اپنے اینیمت میں کیا پسند ہے کٹ مہیننگ کے لئے مہیننگ کے لئے میں نے پوچھا کیا کئی ماندل کے نام کیا ہے ابو کے نام کیا ہے جو انکے جو بچے جو ہیں میں نے اپنے باری میں بتایا لیکن اگر میں آگا نہ بڑھوں لیکن مجھے پوڑا اٹھا نہیں دوں یہ کیا 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 سپیکر ہے تو میرنانے کے ساتھ جو دے ہیں وہ اٹیش ہوتے ہیں اور یہ اٹیشمنٹ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے لے کے چلیں گے یہ بڑی پیاری اٹیشمنٹ ہے اچھا ایک اور بڑی پیاری بات فرہ کے بارے میں جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ماشاللہ یہ سائیکلسٹ ہیں اولمپکس تک گئی ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے یہ والی سٹوری بھی بتائیں ساتھ میں سمر کرتی ہوں مجھ آپ کو بتایتی ہی بلے کس سے پہلے سمیہ کرتی ہوں پرشل اور ہم پر پاکستان میں میں جاب کرتی تھی اب میں کیجیس میں جاب کرتی ہوں اسپیشل علمپکس پاکستان سے ایک مینانے میں ایتریشی دل ہو ہوں ہوں ہ ہیت کس ہے聖 ہوں ایتریشی دل ہو ہوں ہوں اور ہیتے جو نا آجو جو ناے سار ہو جاہو جو ان косر وکش پیل ہاتے ہیں ایتریشی دل ہوں ہم ایک مینانے میں ہم ایک ہی یک بناتے ہیں اچھا پہ یہ کتے ہیں ہمارے اسپیشل علمپک ساکتاان لونال ایب والکھانر شیئر پرسن آے پہشل علمپک پاکستان سے ہم نے بہت اچھا ڈاش میں آگے بڑھایا بارے پچے آگے چھوٹے پچے بھی آگے مجھے ہم نے یہ سے کہے بیکنی کراس فوتوکپی پرنٹ اور یہ میں کرتی تھی یہ کرتی تھی اب میں جو پہ آئے کڈی ایس پی میں کڈی ایس پی میں جو پہتی ہوں پیکن کرتی ہوں پیکن میں سیجب کہ جو پچھے دوم سنم ہیں جو برد جو ہوتے ہیں دوم سنم میری روابی اور میں بھی کھوٹوں جو کچھن بناتے ہیں کچھن بناتے ہیں جیسے کہ بیار بنا دیا جیسے کچھ سنم بنا دیا جیسے کہ سٹوبری بنائی جو کچھن جو پسند ہے جو پسند جو اسے بناتے ہیں جب کو انہوں میں دھی کرتی ہوں اور یہ بڑی اچھی بات ٹیچر کو ایسی ہونا چاہی تھوڑا سخت بھی ہونا چاہی تھوڑا محبت سے بھی پیشنا چاہی اچھا آپ کی والدہ سے میں بات کروں گی جتنی میں تعریف کروں اتنی ہی کم ہے اور یقیناً اس کے ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جب ہم ایک کسی بھی بچے کو کامیابی کی طرف دیکھتے ہیں تو جتنا ماں کو اپریشیٹ کیا چاہے اتنا کم ہے میں چاہوں گی کہ فرا کے بارے میں آپ مجھے بتائیں جیسے کہ مجھے منت کی والدہ نے بھی بتایا کہ آفٹر ٹری منٹس انہیں پتا چلا تو یہ منت کی زندگی کے حوالے سے سٹارٹنگ پوائنٹ پھر جو مشکلات کی کینا ناپ نے فیس کی ہوں گی ہماری سوسائیٹی بھی کچھ ایسی ہی ہے تو پلیز یہ ماشرال تھٹی مائک آپ کے پاس مائک ہوگا جی 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 بولے آپ یہ تیس سال کی ہے جب یہ بارن بھی تھی تو جب ان کے لئے جو ورڈ جوس ہوا تھا وہ تھا منگول بی بی مجھے یہ کہا کہ گوھر میں دیا کہا تھا کہ یہ منگول بی 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 ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے پھر ہم تو ظاہر ہے جب پتا چاہتا تو وہی جو جو دھونا دھونا یہ تھا پھر ہمارے ایک ڈاکٹر تھے اب دن مالک ہم نے اسے پیچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاون ڈاون سنڈروم کا ورڈ تو مجھے پانچ سال کی پانچ سال کی مجھے پتا چاہتا کہ یہ ڈاون سنڈروم ہے مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ یہ منگول بی 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 بس یہ ہمیں پتا تھا ان سے ڈاکٹرز کے بارے میں سب پوچھا ہی کیا گیا بلتے ہیں پانچ سال تک چھے سال ان کے بارے میں کچھ نہیں پانچ سال کے بعد آپ بات کیجئے گا کہ ان کے ساتھ کیا آگے کرنا ہے پھر اللہ کی طرف سے میں نے سوچا پانچ سال کے بعد میں کچھ ان کے لئے کوئی سوچ دیکھوں گی تو پھر میں نے جب سارا ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ ان کے لئے وہ جو ایسے چھوٹے سکول ہوتے وہاں میں نے سکول میں ڈالا تھوڑے سے اس میں ڈالا اور ما شاء اللہ ابھی جو میں نے فرا کی کہانی سنی ہے آپ کو فخر ہوتا ہوگا کہ فرا آپ کی بیٹی ہے اللہ کا شکر پہلے بس شروع میں تو بس آنسو پہلے گرتے تھے بات بات میں ہوتی تھی اب اللہ کا شکر اب ہمت ہے فرا آپ کی ابھی بھی اممہ کی آنکھوں میں آنسو لیکن فرا نے ہاتھ رکھے کہ نہیں اب نہیں رونا اممہ وہ مشکل وقت ختم ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ فخر کے ساتھ وہ آپ کے پاس بیٹی ہے اور یہ بڑی ماں کے لئے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ بیٹیاں آپ کا جب فخر بند گئے لاؤک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں میں کی ڈی ایس بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس حوالے دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ وہ بچے جن کو آگے ہم نے اپنے فیوچر میں دیکھنا ہے ہم ما شاء اللہ انہیں ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکل یہی جو میسیج ہے کراچی ڈاؤن سینڈروم پروگرام کا جو کہ اب ما شاء اللہ سے پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی افسوس کرنے والی یا کوئی سوگ منانے والی چیز نہیں ہے ڈاؤن سینڈروم کی جو ایک آگے زندگی ہے اس میں بھی بہت خوشیاں ہیں اور بہت ہی ویلیو ہے اور یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی جو ہے وہ اس ویلیو کو دیکھے اور ان انڈیویجولز کو آگے بڑھائے اور ڈاکٹر سب میں تو یہ کہوں گے کہ یہ امہ اببہ کے علاوہ ہمارا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈال ہوتا ہے مائدہ آپ مجھے بتائے گا کیچن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم لوگ ریڈی ہیں اور ہماری پوڑی ہو گئی ہے گارنشنگ وغیرہ سب ہم لوگوں نے کر لیا ہے صحیح اچھا ری کیپ دے دو ریسی پی کا اچھا ہم نے جو ہے اس میں سوبروسو کا میٹ بولز یوز کی ہیں جو کہ گولا کباب ان کے تھے بس ہم نے اس کو بٹر میں شلو فرائی کیا ہے دن ہم نے جس بگیٹی اس کو بوائل کیا ہے دن اس کے بعد ہم نے مہرین آرہ سوس بنائے مہرین آرہ سوس میں ہم نے بٹر میں گارلک اور انیون کو سوتے کیا ہے ٹومیٹو پیز ڈالا ہے اور سالٹ پیپر اور ہرپس ڈرائیڈ ہرپس ڈالیں دن اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو پورا پلیٹ میں ڈال دیا ہے جس میں ہم نے سپگیٹیز ڈالیا ہے سوس ڈالیا ہے اور ان کے میٹ بولز سرف کر دیا زبردست مائدہ چلیں جی اب یہ ہم افتار میں کھائیں گے بہت شکریہ ہمیں سے کچھن میں موجود تھی ڈاکس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں منت کی والدہ آپ کی حمد کو سلام ہے کیونکہ فیصل ابھی تک منت کے ساتھ جو ہے بات ہمیں مشغول ہے فرا آپ تو ماشاءاللہ ہمارے لئے فخر ہے بہت شکریہ آپ کا اور ماجی آپ کا بھی بہت شکریہ تو جناب آج کی پروگرام سے آپ سے خدا حافظ کہنا چاہوں گی میں کل انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے بہت سا ٹاپکس آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ